بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن آف فریکشنز یہ کلاس فور کا تھرڈ چپٹر ہے اور اس کا سیکنڈ والا ٹاپک ہے آج کا ہمارا اس میں سب سے پہلے ایڈیشن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فریکشنز کی ایڈیشن کیسے کی جاتی ہے اور یہ ایمپورٹن ٹاپک بھی ہے اس سے پریویس ویڈیو گر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے وہ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے ان کونسپٹس کو تو شروع کرتے ہیں بیٹے یہاں سے کہ ایک بیٹی ہے اس کے ذہن میں ایک تھوٹ آ رہی ہے کہ شہزاد وکس 5 آؤٹ آف سیون کلومیٹر آن سیٹرڈے اینڈ 2 آپون سیون یا 2 آؤٹ آف سیون کلومیٹر آن سیٹرڈے سنڈے سوری دونوں دنوں میں اس نے کتنی وک کی دیکھیں سب سے پہلے بتایا ہے سیٹرڈے کو اس نے وک کتنی کی ہے پھر بتایا سنڈے کو اس نے کتنی وک کی ہے پھر ہم سے پوچھا ہے کہ اس نے ٹوٹل کتنی وک کی ہے ٹھیک ہے تو add the fractions to find the total distance ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان fractions کو add کرنا پڑے گا ہمیں total distance find کرنے کے لئے تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لکھنا بھی آنا چاہیے تو یہ لکھنا ویسے ہی ہے جیسے question میں لکھا ہوتا ہے کہ walk on saturday 5 upon 7 km walk on sunday 2 upon 7 km and walk in both days دونوں دنوں میں جو ہے وہ walk کیا ہوگی 5 upon 7 plus 2 upon 7 تو جب ہم نے ان کو add کیا کیونکہ دونوں کے denominator same ہیں دونوں کے denominator same ہیں اس لئے numerator add ہو جائیں گے 5 plus 2 7 ہو جائے گا تو 7 upon 7 جو ہے اس کا result آئے گا یا اس کو LCM method سے بھی ہم solve کر لیتے یعنی LCM کہہ دیتے اب کیونکہ denominator same ہے تو اس کا LCM آ جائے گا 7 تو جو numerator ہے وہ as it is آ جائے گا کیونکہ 7 اور 7 equal ہیں ٹھیک ہے تو 5 plus 2 کیا جائے گا 7 اور over میں بھی 7 ہے یہ 7 7 سے کٹے گیا تو 1 km جو ہے وہ total اس نے distance cover کیا دونوں دنوں میں ٹھیک ہے بیٹے یہاں لکھا ہوا ہے so شہزاد walks 1 km in 2 days اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ add 5 upon 7 and 1 upon 7 and 2 upon 7 ان تینوں values کو add کرنا ہے تو add کرنے کا طریقہ وہ ہی ہے کہ ان کو ہم نے plus کے sign کے ساتھ لکھے سبھی کا denominator کیونکہ 7 ہی ہے ایک ہی جیسا denominator ہے ٹھیک ہے یعنی ایسی fractions کو ہم کیا کہتے ہیں like fractions تو ان میں بیٹے جو numerator ہے وہ add ہو جائے گا numerator کیا ہے 5 1 اور 2 یہ تینوں add ہو کے ہمارے پاس total آ رہے گا 8 upon 7 اب ہمارے پاس جب numerator بڑا ہو اور denominator چھوٹا ہو divide کر دینا ہے پھر numerator کو denominator پہ تو جب ہم 8 کو 7 پہ divide کریں گے تو یہاں رہے گا 1 whole number 1 upon 7 یہاں پہ دیکھیں ان کا add the following fractions ان fractions کو add کریں تو یہ بہت ہی easy ہے یہ اگر ہم اس fraction کو add کریں گے تو یہی پہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کا calcium کیا رہے گا 4 کیونکہ denominator میں 4 ہے تو numerator میں ویسی رہے گا 3 plus 1 3 plus 1 کیا ہوتا ہے 4 تو یہاں رہے گا 4 upon 4 4 upon 4 mean 4 4 سے cancel تو یہاں گیا 1 ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم b part کی بات کریں تو اس میں calcium کتنا آ رہے گا ہمارے پاس 10 ٹھیک ہے اور numerator ہے ہمارے پاس 9 plus 7 ٹھیک ہے جب denominator سیم ہو تو پھر numerator ویسی add ہو جاتے ہیں 9 plus 7 16 16 upon 10 آ رہے گا اب یہ کیونکہ numerator بڑا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے divide کر دینا ہوتا ہے اس کو جو denominator ہوتا ہے اس پہ یا اور answer ہمارا آتا ہے compound number ٹھیک ہے compound fraction بھی کہتے ہیں اس کو mixed number بھی کہتے ہیں compound fraction پہلے کہتے ہیں بہرحال اس book میں ہم نے mixed number لکھا ہویا تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس کا answer mixed number میں آئے گا تو جب ہم 16 کو 10 پہ divide کریں گے میں یہاں پہ solve کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جب ہم 10 پہ divide کریں گے 10 ones are 10 نہ دے گا اور اس میں remainder آ رہے گا ہمارے پاس 6 one whole number 6 upon 10 دیکھیں one whole number 6 upon 10 یہ answer آ رہے گا اس والے part کا اگر ہم اس والے part کی بات کریں تو یہ آئے گا ہمارے پاس اب 9 LCM ہے اس میں اور یہ آئے گا ہمارے پاس 3 plus 7 7 plus 3 کتنا ہوتا ہے بیٹے 10 تو یہ آ رہے گا 10 upon 9 ٹھیک 10 کو 9 پہ divide کر دیں گے جب 10 کو 9 پہ divide کریں گے تو answer آ رہے گا one whole number 1 upon 9 تو یہ answer آ رہے گا اس question کا ایسے ہم نے solve کرنے ہیں جو بھی fractions کو add کرنا ہوتا ہے اس میں next subtraction of fractions کی بات کریں تو اس میں کہتا ہے کہ فاریا بائس 9 upon 10 میٹر ریبن for her shirt and 7 upon 10 میٹر ریبن for her scarf how much more ریبن does she buy for the shirt اس نے کتنا زیادہ اور کپڑا خریدہ shirt کے لیے یا اس کو کتنا کپڑا خریدنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ریبن for shirt کتنا ریبن ہے 9 upon 10 ریبن for scarf 7 upon 10 اور difference کیا ہے دونوں میں جو ہمارے پاس greater fraction ہے اس میں سے smaller fraction کو subtract کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کیوں کہ یہ like fractions ہیں تو like fractions کی صورت میں جو numerator بڑا ہوتا ہے وہی fraction بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں 9 greater ہے ہمارے پاس اس لیے یہ والی fraction بھی greater ہوگی 9 upon 10 میں سے 7 upon 10 کیا ویسے ہی ہمارے پاس denominator کیونکہ like fractions کی صورت میں دونوں fractions like ہیں تو denominator ہمارے پاس LCM ہی آ رہے گا یہ تو 10 LCM آیا 9 minus 2 9 minus 7 9 minus 7 ویسی آ رہے گا یعنی جو numerators ہیں وہ بھی ویسی آ رہیں گے 9 میں سے 7 minus کیا 2 آ گیا تو 2 upon 10 جو ہے 2 upon 10 meter اس question کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں وہ کہتا ہے 4 upon 11 from 5 upon 11 اس میں ہم نے اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے تو جب ہم 5 upon 11 میں سے 4 upon 11 کو سبٹریکٹ کریں گے تو یہ بالکل ایسے ہی سال ہوگا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس اگزیمپل میں 5 میں سے 4 minus کریں 1 upon سبٹریکٹ اس کے بعد try yourself اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ 5 upon 8 minus 3 upon 8 اس کو solve کریں اس کا 8 آرے گا 5 میں سے 3 minus کریں گے تو یہ 2 upon 8 اسی طرح یہ پارٹ ہے 11 آرے گا 10 میں 5 minus 5 11 آرے گا یہ 7 upon 12 minus 5 12 7 میں 5 minus کریں گے تو 2 آرے گا 2 upon 12 آر آج گا ٹھیک ہے بیٹے اس کو try کریں یہ question دیا ہو ہے mariam wants to make 3 kinds of biscuits mariam تین طرح کے biscuits بنانا چاہتی ہے she needs 2 upon 7 cup of floor for first kind اس کو پہلی طرح کے biscuit بنانے کے لیے 2 upon 7 یعنی 2 2 hole 2 out of 7 of floor for first kind 5 out of 7 cup of floor for the second 2 3 cups and 3 cups 3 floor or 8 floor will she need to make 3 kinds of biscuits how much floor will need to make 3 kinds of لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو یہاں اگر آپ wording میں لکھنا چاہیں تو لکھیں گے floor needed for first kind of biscuits ٹھیک ہے یا فیسے لکھتے floor for first kind is equal to 2 upon 7 floor for second kind 5 upon 7 floor for third kind 3 upon 7 ٹھیک ہو گے جی اب total floor آ رہے گا 2 upon 7 plus 5 upon 7 plus 3 upon 7 تو اس میں بیٹے LCM آ رہے گا ہمارے پاس 7 میں ادھر ہی solve کر دیتا ہوں اور numerator بہتری 2 plus 5 plus 3 تو یہ آرے گا بیٹا ہمارے پاس 5 plus 2 7 7 plus 3 10 upon 7 divide کریں 10 کو 7 پہ تو آرے گا ہمارے پاس 1 whole number 3 upon 7 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ question solve wording آپ خود لکھ لیجئے گا اس بیٹا جی اب ہمارے پاس ایکسسائز 2 ہے ایکسسائز 2 کا جو فرسٹ والا question ہے یہ ہمیں کہا گیا ہے اس میں solve the following fractions and write the answer in the lowest form ان کو ہم نے solve کرنا ہے اور answer کو ہم لائیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس 6 upon 7 plus 5 upon 7 اس میں lc ہمارے پاس 7 اور یہ آئے گا ہمارے پاس 6 plus 5 ٹھیک ہے 6 plus 5 کتنا ہوتا ہے 11 11 upon 7 کو 7 پہ divide کر دیں گے ٹھیک ہے 7 ones are 7 remainder آجے 4 answer اس کا آجے گا بیٹے ہمارے پاس 1 whole number 4 upon 7 ٹھیک ایسے یہ والا part ہمارا solve ہو جائے گا اگر b part کی بات کرے اس میں ہمارے پاس lc آجے گا 13 آجے گا 11 plus 11 22 22 upon 13 ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے 22 کو 13 پہ divide کر دینا ہے تو جو mixed number ہمارے پاس answer آئے گا آئے گا آنسر آپ نے خود لکھ لینا اس کا اچھ جی next ہمارے پاس c part ہے اس میں کہا گیا ہے 17 lc آرہ گا اس کا ایسے ہی جیسے ہم solve کر رہے ہیں میں اس کو سامنے solve کر رہا ہوں کہ نیچے کی طرف جگہ نہیں ہے یا مجھے پیج use کرنا پڑ گا کیونکہ پہلے اگزیمبل میں بتا چکا ہوں آپ کو اس لئے پریکٹس کے لئے یا آپ کی ریویجن کے لئے میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے اس سے پہلے تک ابھی تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے بعد بیٹے ہے c پارٹ اس میں 17 آ رہے گا ہمارے پاس اس کا lc ٹھیک ہے جی ہمارے میں وہی آنسر آتا ہے اس لئے یہ ہی اس کا آنسر ہوگا اس کو مزید solve نہیں کر سکیں گے ڈی پارٹ اس میں 15 آ رہے گا ہم لکھیں گے 15 آ گیا اور یہ آ رہے گا 7 8 7 8 کتنا ہوتا 15 15 15 15 کے ساتھ 15 cancel ہو رہے گا آنسر 5 5 5 5 10 10 16 ٹھیک ہے اب اس میں ایک کام ہو سکتا ہے کیوں اس کو دونوں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 2 پہ تو 2 5 10 ہو رہے گا 2 8 16 تو آنسر ہمارے پاس آ رہے گا اس کا لویس فرم 5 8 ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس یہ پارٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سبٹریک سمیلیس فریکشن فرم دا گریٹس فریکشن ہمیں دو کام کرنے اس کوششن میں ایک پہلے آئیدینٹی فریکشن کرنا ہے کہ گریٹر گریٹر پھر ہم کیا کریں گی گریٹر فریکشن ہو گی اس میں سمیلیس فریکشن کو سبٹریک کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ دونوں کے سیم ہے تو جس کا نیومی ریٹر بڑا ہوگا وہ بڑی فریکشن ہوگی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس قویشن میں 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 پہ دیتے ہیں آرٹیفیشل فرٹیلائزر جو خود سے بنائی جاتی ہے جیسے یوریا بغیرہ ڈی اے پی بغیرہ اس طرح جو تو آپ لوگ اگر کسی کا تعلق ہے زراعت سے تو آپ کو سمجھ آ رہے گئے ادروائز آپ لوگ یہ یاد رکھیں جو خود سے بنائی جانے والی خاد ہوتی ہے زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے جو مسنوی خاد بنائی جاتی ہے دیٹیز کارڈ آرٹیفیشل فرٹیلائزر 7.14 kg of natural fertilizer natural fertilizer جو قدرتی طور پر خاد ہوتی ہے جیسے گلے سڑے پتے بغیرہ dung of animals like that have been used in field how much quantity of both fertilizers is used how much quantity of both fertilizers mean دونوں کی کتنی quantity جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے quantity of artificial fertilizer یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کا solution Quantity Quantity of Artificial Fertilizer Quantity of artificial fertilizer Is equal to 7 upon 14 kg ابھیا ہم kg بھی لکھ دیتے ہیں अब हम लिखेंगे यहाँ पर Quantity of Natural Fertilizer Quantity of Natural Fertilizer अब हमारे पास 7 upon 14 अच्छा artificial की मैंने गलत लिख दिया 5 upon 14 है मैंने उसका 7 लिख दिया था इसलिए मैं उसको 5 कर देता हूँ अब नीचे artificial की लिख देता हूँ Quantity of Fertilizers तो Total Quantity हमें कैसे बता चलेगी 5 upon 14 प्लस 7 upon 14 करके यानि add करके दोनों को तो LC मारेगा इसका 14 पिटे Numerators वैसी हा रहे हैं कि 5 plus 7 5 plus 7 कितना होता है 12 12 upon 14 किलो ग्राम जो है यह Total Quantity होगी ठीक है इसी तरह हमारा यह question solve हो जाता है Next हमारे पास जो question है Question number 5 बहुत ही easy है यह भी उसमें हमें कहा गया है के Sabah did her math homework Sabah ने अपना जो homework है घर का काम है math का वो 2 upon 10 hours में किया ठीक है And her sister did her math homework in 7 upon 10 hours और जो उसकी sister है उसने 7 upon 10 hours में किया How many hours did both take to complete their homework दोनों ने कितना time जो है वो लिया अपना homework complete करने के लिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे Sabah took time to complete her math homework ठीक है Sabah did her math homework किया हम लिखते थे हैं यह question number 5 है Sabah did her homework is equal to 2 upon 10 hours इसके बाद है her sister did her homework इसकूल वाली लेंग्विज लिखे जेते हुए hw in in भी लिखे जेते है in 7 upon 10 hours यहां लिखेंगे हम total time टोटल time taken यह आएगा पेटे हमारे पस 2 upon 10 plus 7 upon 10 lc यह आएगा इसका 10 numerator में 2 plus 7 यह आएगा 7 plus 2 9 upon 10 9 upon 10 hours कितना time दोनों ने लगाया है अपना homework करने के लिए मारा question solve हो जाता है इसे next मारे पास है question number 6 जो के last question है इस exercise का उसमें हमें कहा गया है कि Shiraz and Umar invested money in business Shiraz और Umar ने जो है वो कारोबार में पैसे लगाए यानि पैसे invest किये मैं दोने ने कठे मिलके कारोबार किया Shiraz get 7 upon 11 shares यानि उसको इतना हिस्सा मिला उसके इतने कारोबार में इतना हिस्सा 11 में साथ इसे शेराज के है और इसके बाद gets 10 out of 11 और Umar के Umar का दस्वा हिस्सा है 11 में से Shiraz का सात्वा हिस्सा है और Umar का दस्वा हिस्सा है Out of profit Whose share is more and how much किसका share ज्यादा है और कितना ज्यादा है सबसे पहले comparison करके हमें बता चल जाएगा किसका share ज्यादा है देखें 10 parts इसके हैं Umar के तो Umar के ज्यादा Umar का ज्यादा share है ठीक है Umar's share is more than Shiraz सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे Umar's Umar's share is more than Shiraz Shiraz ठीक है Umar का हिस्सा ज्यादा है शिराज का हिस्से से अब वो कहते है कि And how much और कितना ज्यादा है यह पता किरने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर Umar's share लिख देते हैं पहले Umar's share वो है हमारे पास 10 upon 11 कि हम लिखेंगे यहाँ पर Shiraz Shiraz यह हमारे पास 7 upon 11 11 अब इनका डिफ्रेंस क्या देगा अब इनका डिफ्रेंस क्या देगा अब इनका बेटे 10 upon 11 माइनस 7 upon 11 11 अब इनका डिफ्रेंस क्या देगा इसका यहाँ हमारे पास 10 माइनस 7 10 माइनस 7 कितना होता है 3 3 upon 11 तो इतना जो है ना वो हिस्सा इतना share जो है वो उमर का ज्यादा है यही हमारे पास question का आंसर होगा और इसके साथ ही हमारी exercise भी complete हो जाती है मुझे अमीद है कि आपको यह सारी की exercise अच्छी तरीके समझा चुकी होगी वीडियो के बारे में अपनी राए जरूर दीजएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा बेटे और वीडियो के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फाइदा हो सके जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मक्सद है Thank you very much